ملک کے ساتھ آج عدب کی سرزمی لکھنوں میں بھی ملک میں آمن چین کی دعاوں کے ساتھ حلویدہ کی نواز عقیدتوں احترام کے ساتھ ادا کی گئی اس کے جلتے بڑی تعداد میں نوازیوں نے ٹیلے والی مزرد ایز بھاگ عیدگاہ اور بڑے امام بارے کی آصفی مزرد میں نواز ادا کی اس موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی انٹرنیشنل قدس ڈے منائے گیا شہر کی کئی مزردوں کے ساتھ لکھنوں کے تین بڑی عبادت گاہوں میں بھی بڑی تعداد میں نوازیوں نے پہنچ کر نواز ادا کی جس میں آصفی مزرد، ٹیلے والی مزرد اور ایز بھاگ عید گاہ میں نوازیوں کا حضور رہا بڑے امام بارے میں مولانا خلق زباد، ٹیلے والی مزرد میں مولانا فضل منان تو ایش بھاگ اس گاہ میں مولانا خالد راشد نے نوازیوں کو بازمات نواز ادا کرائی اس موقع پر لکھنوں کے بڑے امام بارے میں ورڈز کورٹس ڈے کے موقع پر بڑی تعداد میں مولانا خلق زباد کی آگوائی میں نوازیوں نے ہاتھوں میں بینر تختی لے کر ازرائیل اور امریکی آتنگواد اور بیتول مقدس کے لیے زوردار پردرشن بھی کیا اس موقع پر مولانا خلق زباد نے کہا کہ ازرائیل کی دوستی اچھی نہیں اس کا سب کو کھل کے بائیکاٹ کرنا ہوگا کلوجباد نے ہندوستان کی حکومت سے بھی مانگ کری کہ ان کے دباؤ میں ہرگز نہ آئے تو وہیں ایش بھاگ ادگاہ کے امام مولانا خالد راشد نے بتائے کہ آج الویدہ زمے کی نواز میں ملک میں امن و امن ترقی اور حفاظت کے لیے دعا کری گئی ہے تو وہیں مولانا خالد راشد نے کہا کہ آج کے دن بیتول مقدس کے حفاظت کے لیے پوری دنیا میں دعا ہوتی ہے کیونکہ بیتول مقدس مسلمانوں کے لیے اہم مقام ہے پاک مہینے کے آج آخری شکوار کو الویدہ کے نماز آسفی مرسید پاک اور امام کو ساتھ پڑی گئے ہیں کیونکہ بیتول مجھے آسفی مرسید پا جہاں ہمیں صدیق باروں کے بڑی سنکھا میں ہم دو سال آیا تھا اور دو سالی جو آخری الویدہ کے نماز میں اس کو آدھا کر رہے ہیں کھاری صلی اللہ میں آسانی رکھنا ہوں کہ لوگ ہوں پہ آئے ہیں وہ کہیں نہیں کہیں یہ کولیس پرشاشن کی جو پولیس پرشاشن نے بھی کافی کنگو بس کیا رکھی ہے اس کو لگر اسی تیرے کی کوئی پریشانی نہ ہو اس سے پاک مہینے کے جو آخری جو شکوار ہیں جس کے آخری نماز پڑی جانی ہے اس کو لیے کر کے پولیس پرشاشن بھی کافی کنگو بس کی ہے یہ امروپسانت روی کے ساتھ امندان ویننیوز رکھنا